الحمدلللہ و بالعالمین اور آج ان کے ساتھ ہم تسابہ پڑھیں گے پہلے تو اس کے بعد پڑھا ہم نے اور آج پڑھیں گے اور آج ہم پڑھیں گے دو آدمیوں کا آپس میں مذاکرہ کرنا آج جو باہم ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں یہ اکثر وہ اس سے وہ افعال یا مادے یا وہ معنی مراد دی جاتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ افراد میں ہوتے ہیں اور باہم ہی آپس میں جیسے مقالمہ کرنا مجادلہ کرنا مقالمہ مناظرہ مجادلہ مشارکہ مناظرہ تو یہ تمام لفظ وہ جو دو دو سے زیادہ افراد میں کیے جاتے ہیں وہ اس فیل سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں جی بابیم فاعلہ جیسے جاہدہ یجاہدو مجاہدتن نادہ یو نادی مناداتن جاہدہ مجاہدہ یا جہاد وہ اکیل آدمی نہیں دوسرے کے ساتھ ہی کرے گا نادہ یو نادی آواز کسی کو دی جائے گی یا اس کے علاوہ بھی جتنے افعال آئیں گے وہ اسی باب سے لیکن اس میں زیادہ تر شریک زیادہ تر یہ ضرور نہیں ہے لیکن زیادہ تر جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک اس سے پہلے ایک دعا ہے کہ اکثر جو مسئیبت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور جب بھی کسی مسلمان باہت کوئی مسئیبت کوئی پریشانی آ جائے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے چاہیے کوئی فورت ہو جائے یا کسی کا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا بِشَكَمْ لِلَّهِ لِيَا يَكَلِيَا اللَّهِ كَلِيَا وَإِنَّا اور بِشَكْ ہم اِلَيْهِ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے اس فائل کا سکھا راجعون 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 اللہم اے اللہ اجر دے مجھے فی مصیبتی میری مصیبت میں مصیبتی میری مصیبت میں وَخْ لُفْنی اور عطا کر دے اس کے بدلے میں لی مجھے خیرن بہتر چیز منہ اس سے تو یہ دعا اکثر پڑی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجعونَ اللَّهُمَّ جُرْنِي اللَّهُمَّ جُرْنِي فی مصیبتی وَخْ لُفْ لِي خَيْرُمْ مِنْهَا اس سے بہتر اور دوسری دعا اس کے ساتھ آگے کہ قبرستان سے جب گزر ہو وہاں کے پاس سے گزرنا ہو یا قبرستان جائیں تو کبھی تو بھی سے بھی جانا چاہیے اپنی موت کی یادیانی کے لیے کہ کل یہ لوگ بھی چلتے پھٹتے تھے اور آج یہ زمین کے نیچے ہیں تو آج ہم بھی چل پھر رہے ہیں اور ہم نے بھی اسی جگہ جانے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم سلام ہو تم پر اے قبر والو یا غفیر اللہ بخش دے اللہ لنا ہم کو و لکم اور تم کو انتم اور تم لوگ سالفونہ ہم سے پہلے چلے گئے و نحنو اور ہم بالاظر تمہارے نقش قدم پہ ادھر ہی آنا ہے کچھ موت سے بچ نہیں سکتا سالف سالحین کا لفظ استعمال کر جاتا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انتم تم سالفونہ ہم سے پہلے گزر گئے و نحنو بالاثر اور ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں انتم سالفونہ و نحنو بالاثر تم لوگ ہم سے پہلے اور ہم تمہارے پیچھے ہیں پہلے گزر جانا فوت ہونا ختم ہونا سالفون سالفون سالفا یسلوف اسلوف لا تسلوف سالفون مسلوف سالفا جو پہلے گزر گئے خالفا جو بات میں آئے فجعلناہ پرامجیس اس کے لئے کہ سالف کا معنی کیا ہے فجعلنا پس ہم نے بنا ہم ان کو سالفا گزرے ہوئے فخالفا پس گزرے ممبادم یہ تسلوف اسمار ہوا تھا فخالفا پس پیچھے ہوئے ممبادم ان کے پاس خلفن نافرمان تو یہ خلفن اس کا معنی ہے نافرمان جو کسی کام کے نہیں سالف جو پہلے گزر چکے خلف جو بعد میں آنے والے ہیں آج کا فیلم پڑھیں گی جاہدہ یجاہدو مجاہدتن جاہدہ یجاہدو مجاہدتن مصدر ہے مجاہدہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس علیف کے بعد اس مصدر سے کوئی بھی روٹ آئے گا اس پر زبر ہوگی مجاہدہ مکالمہ مجادلہ مشارکہ منادرہ اگرچہ اس میں جب ہمارے اکثر اردو پڑھتے ہیں تو یہاں غلطی کر لیتے ہیں اس کو مجاہدہ پڑھتے ہیں مشارکہ پڑھتے ہیں مزاربہ پڑھتے ہیں لیکن ذہن میں رکھے گا یہ اس کا روٹ ہے مزدر ہے اس میں علیف کے بعد جو زبر ہوگا عرف ہوگا اس پر زبر ہوگی مجاہدہ جہاد کرنا کوشش کرنا جی تو ماضی سے پہلے لفظ سے گردان شروع کریں گے باقی اور اس میں کل فرق نہیں ہے صرف پہلے حرف کے بعد علیف ہے ماضی میں اور مزارے میں بھی پہلے حرف کے بعد علیف ہے پوری گردان میں باقی آخر تو وہی ہے جو ناصرہ میں یا زاربہ میں کسی بھی فحر میں ابھی تک پڑھ گیا ہے اسی طریقے سے جی جہدہ جہدہ جہدو جہدتا جہدتما جہدتم جہدتو جہدنا جہدت 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 جہدتا جہدنا جہدتی جہدتما جہدتنا جہدتو جہدنا جے تھوڑا سا علیف کو کہنے کے پڑھنا ہے جہدت 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 جہدتا جہدتما جہدت جہدتو جہدنا اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وعدتا کا کہ جب بھی دال ساکن اور اس کے بعد تا آ جائے تو پھر دال نہیں تا کو شک کر کے لکھا جائے گا اور تا ہی پڑھی جائے گی جے اس کے بعد ماضی میں جہدت جہدتا جہدنا جہدتی جہدتما جہدتن جہدتو جہدنا جے جہدہ کا کیا مان ہوگا اس نے جہاد کیا جے اس ایک نے جہاد کیا جہدت کا کیا مان ہوگا اس ایک عورت نے جہاد کیا جے بہت اچھا دوسرا لفظ ہے یجاہیدو جی یجاہیدو یہ دان پڑھیں گے بلکل آسان ہے عورفیں تین پر پیش ہے اور سیکنڈ لاز کو زیرے درمیان میں حریف ہے یجاہیدو یجاہیدانی یجاہیدو نا تو جاہیدو تو جاہیدانی تو جاہیدو نا جی بسم اللہ پڑھئے گا یجاہیدو یجاہیدانی یجاہیدو نا تو جاہیدو تو جاہیدانی تو جاہیدو میریان حریف Harvard یجاہیدو جاہیدو نا جاہیدو جی تو جاہیدو جاہیدانی جاہیدنا عکس جاہیدین جاہیدانی جاہیدنا جاہیدو نا جاہیدو بہت اچھا مزارے مازی اور مزارے گردان دو سے تین چار پانچ مرتبہ پڑھئے گا پھر ایک مرتبہ اپنا جائزہ لیجئے گا پھر آگلی گردان پر اپنے جانے ہیں جے اس کے بعد عمر ہے عمر بنایا ہے یہ ان سیگوں سے کیسے بنایا قاعدہ ہے وہ عمر کا کہ علامت مزارے کو ہٹا دینا ہے اور آخر میں ساکن کر دینا ہے علامت مزارے کو ہٹانے کے بعد اس کو ریموڈ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بعد والا عرب جیم یہ ساکن ہے یا نہیں اگر وہ ساکن ہوتا تو شروع میں ہم ہم زبستی علاتے لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیم ساکن نہیں اسی پر حرکت ہے لہٰذا شروع سے علامت مزارے کو ہٹا دیا آخر میں جزم دے دیا تو جاہد یہ جاہد جاہدہ شروع سے تا آخر سے نور جے میرے ساتھ پڑھئے گا جاہد جاہدہ جاہیدو جاہیدی جاہیدہ جاہیدنا جاہیدی جاہیدہ 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 جاہیدی کے ایک دفعہ اور نہیں کہا کہاں سے جاہید یہاں سے جاہیدہ 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 جاہیدو جاہی دی جاہی دا جاہی دنا دیکھ لیجئے گا جاہی دا جاہی دو جاہی دی اور یہ جاہی دا جاہی دنا نہیں صرف نئی میں شروع میں لا لگا دیا آخر میں جزم اور ان باقی پانچ چار سنگوں سے نون کو گرا دیا لا تو جاہی دا لا تو جاہی دو لا تو جاہی دی لا تو جاہی دا لا تو جاہی دنا اب آجاتے ہیں اسے فائل کی طرف اور اسے فائل بلکل آسان ہے مجاہدن جی ایک وقت جی مجاہدن مجاہدانی مجاہدون مجاہدتن مجاہدتانی مجاہداتن مجاہدتن مجاہدانی مجاہدون مجاہدتن مجاہدتانی مجاہداتن مجاہدتن مجاہدن یہ معنی یجاہدوں سے یا علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مظہومہ لگا دی اور آخر میں تنمین دے دی مجاہدن اور اس مفعول جو بنتا ہے وہ مزارے مجول سے اور اسی کے ساتھ ماضی مجول اور مزارے مجول کا قائدہ دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ لیتی ہیں یہاں اس کی شدت سے ضرورت ہے مزار مجھول بنانے کے لیے تو عروف تین کو زمہ دینا پڑتا ہے وہ آرڈی یہاں موجود ہے اور دوسرا کام جو ہے سیکنڈ لاس یعنی ماں قبل آخر آخری سے پہلے والے عرب کو زبر دیں گے تو یہ بن جائے گا یوجاہدو تو ہاں پر زبر آجے گی تمام سیگوں میں بقی اسی طریقے سے لے گا یوجاہدو یوجاہدانی یوجاہدونہ تجاہدو تجاہدانی تجاہدونہ اجاہدو نجاہدو صرف اور صرف پھاکو زبر دی انہیں جے اور اسی طریقے سے تجاہدو تجاہدانی یوجاہدنا تجاہدینہ تجاہدانی تجاہدنا اجاہدو نجاہدو جہدہ جہاد کیا اس ایک مرد نے یوجاہدو جہاد کرتا ہے وہ ایک مرد جہد جہاد کرو ایک مرد لا تجاہد مت جہاد کرو ایک مرد مجاہدن جہاد کرنے والا ایک مجاہدن جہاد کیا جانے والا ایک مرد اب آگئی ہے ماضی مجہور یہاں اس کی ماضی مجہور کو سمجھئے گا ماضی مجہور کا قائدہ یہ ہے کہ سیکنڈ لاس کو زیر دیں گے اس سے پہلے جو بھی متحرک ہوں گے ان کو پیش دے دیں گے تو یہاں متحرک ہمارے پاس جیم ہے اس کو پیش دے دی اور ہاں کو زید دے دیا علی ویچارہ کہا جائے گا ہے تو اس کو ایک منٹ کے لیے دیکھ لیتی ہیں اچھا آپ دیکھئے گا ایک لفظ ہے مارے پاس یہ جاہدہ دوسرہ سباہ اور ماضی مجہور بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ ماضی مجہور بنانے کے لیے سیکنڈ لاس یہاں پر ہے یعنی ماقبل آخر اس کو زیر دینا ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو بھی متحرک عروف ہوں گے ان کو پیش دینی ہے تو پہلے تو سباہ میں کرتے ہیں یہ رول اپلائے کرتے ہیں سباہ میں آخری عرف ہے اور اس کے بعد باہ جو مشدد ہے یہ سیکنڈ لاس ہے لہٰذا اس کی جو زبر ہے اس کو زیر تبدیل کریں گے یہ ادھر آ جائے گی اور اس سے پہلے جو زبر ہے وہ اس سے ہو جائے کہ یہ بن جائے گا سبیحہ 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 ماضی مجھول اب یہی فنکشن ہم نے ماضی مجھول جاہد ہمیں کرنا ہے تو جاہد ہمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ایک یہ اس کو زیر سے تبدیل کرنا ہے اور دورہ اس سے پہلے جو زبر ہے اس کو پیشتے کرنا ہے تو اب یہ بنا ہمارے پاس لفظ یہ اچھا اب یہاں ایک قائدہ آ جائے گا قائدہ کون سا آئے گا وہ اس کی طرف آئے گا علیف کی طرف کہ قائدہ یہ زوریبہ کا قائدہ ہے اس کو کہہ دیں زوریبہ یہ اسی فعل کے لیے بنایا گیا ہے عربی کی کتابوں میں یہ قائدہ کا نام زوریبہ اس قائدے کے تحت کیا کرتے ہیں کہ علیف سے پہلے اگر زیر پیش آ جائیں تو اس کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں تو گویا کہ اس قائدے کے دیں یہ زوریبہ قائدے کے دیں اس علیف کو ہم یاس سے بدلیں گے تو یہ اب جب اس کو یاس نہیں وہ اسے وہ اسے بدلیں گے تو اب علیف کو جب وہ اسے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا جو ہیدہ زوریبہ کے قائدے سے جب بھی باب مفاعلہ کی ماضی مجہور میں جو بھی علیف ہوگی وہ وہ اسے بدل جائے گی جیسے جاہدہ سے جوہدہ نفذ ہے اس سے پوتلا آدلہ سے عودلا یعنی جب بھی کبھی باب مفاعلہ سے ہم اس مفہول فعل مجہور بنائیں گے ماضی میں تو یہ علیف اس قائدے سے وہ اسے بدل جائے گا اب دیکھئے تمام ماضی مجہور یہ ہوگی جو ہیدہ جو ہیدہ جو ہیدو بس ہاں کے نیچے زیر دے دینا ہے علیف کو واع سے دبدیل کر دینا ہے جیم کو پیچ دے دیناï باقی آخری یہی بالکل سیم ہوگا جو ہیدو جو ہیدت جو ہیدت جو ہیدنا جو ہیدت جو ہیدت جو ہیدنا جو ہیدت جو ہیدت جو ہیتن جو ہیدت جو ہیدنا اور مضاری مجھور یہاں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وجہ حدو جاہدہ یجاہیدو مجاہدتن اس کا معنی ہے جہاد کرنا اچھا یہاں ایک لفظ ہے اور ایک چیز کی وضاعت بھی کرتے جانے ہیں کہ جاہدہ یجاہیدو مجاہدتن و جہادن اس کے دو مصدر آتے ہیں مجاہدتن اس کا معنی ہے جہاد کرنا کوشش کرنا اور ایک اس کا مصدر آتا ہے جہادن تو جب اس کا مصدر جہاد ہو تو اس کا معنی ہے اپنا ہی لوگوی معنی لیاتا ہے جہاد کرنا اور اگر اس کا معنی مجہادات اللہ تو اس کے پھر دونوں معنی کی جاتے ہیں کوشش کرنا اور جہاد کرنا کچھ آیاتیں ترجمہ کر لیتے ہیں اجعل تم حمزہ اس افام کے لئے اجعل تم کیا تم نے بنیا کیا تم سب نے بنایا سقائت الحاج حاجیوں کو پانی پیلانا سقائی ساکی سے ہے اردو میں لفظ اسمال ہوتا ہے ساکی پلانے والا سقائیت الحاج حاجیوں کو پانی پلانے کو وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی عمارت بنانے کو عمارت اردو میں ملافظ اسمال کہتے ہیں یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے معنی طرح تعمیر کرنا مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو یا آباد کرنے کو کمن اس شخص کی برابر من آمنہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخرے اور آخرت کے دن پر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا لَا يَسْتَهُونَ عِنْدَ اللَّهِ یہ کبھی بھی اللہ کے سامنے برابر نہیں ہو سکتے یہ منافقین اور کفار یہ کہتے تھے خصوصاً یہ منافقین کا پروپیگنڈا تھا اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چند ظاہری نیکی کے کام کر کے خصوصاً سماجی کام کر کے تو وہ پھر یہ تاثر دیتے کہ دین یہ تھوڑا ہی ہے نمازیں پڑھ لیں یا فلان کام کر لیں یا یہ کر لیں دین کندو یہ ہے کہ بھائی دوسروں کے خدمت کر لیں جیسے آج کل دین کا انکار کر دیا جاتا ہے جیسے پیچھے بھی ایک گروپ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نمازیں کیوں پڑھ دیں اللہ پاک کو تو تمہاری نمازیں کو ضرورت نہیں ہے اڑائی گھنٹے جو تم روزانہ نماز کے لیے لگاتے ہو اس میں تم مزید میند کرو اور اس اڑائی گھنٹے میں جو ارننگ ہو جو مار کمائیں اس کو غریبوں میں خرچ کر رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ راضی ہوگا نہیں اللہ نے جو آقام جہاں جیسے آگا اس طرح قربانی کا انکار کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں حالانکہ وہ فرض حکم ہے تو کہتے ہیں جی آپ نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ اتنی کی قربانی لے کے زبا کرتے ہیں گوشت آتے ہیں تو اس سے یہ ڈیڑھ لاکھ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں تو جملے اور الفاظ ان کے بڑے خودصورت ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے احکام سے انکار کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ کفر ہوتا ہے تو اسی طرح یہ کفار کا اس وقت بھی یہ تھا وہ کہتے تھے دیکھو ہم تو حجیوں کو پانی پلاتے ہیں جب آج کر رہے ہیں ان کو سطو پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں یہ تو بڑے نیکی کام ہے ظاہری طور پر ٹھیک ہے آپ کہہ دیں لیکن اللہ پر کامل ایمان آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ والے وہ جو کام کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے دین کے مختلف کام ہے کبھی پہلے دین کے شعبوں کو آپس میں مقابل میں لائی نہیں یہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے ایک فرض ہے آئین ہے ایک فرض ہے کفایہ ہے تو آپ فرض ہے کفایہ کو مقابلے فرض ہے آئین کے علاقے لوگوں کو ذہنوں میں تشکیق اور شبہات ڈال دیتے ہیں تو یہ اکل بڑی مسائل بن رہے ہوتے ہیں جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور وہ کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے چاہے وہ ان کے لئے دال ہا شین تا سے لے کر کوئی بھی دوسرے لفظ استعمال کر دیں اجھڑ اور جائل کہہ دیں لیکن اللہ کا حکم سمجھ کہ یہ پورے کرنے والے لگے رہتے ہیں اس کوشش میں یہ آج ہمارا فعل مکمل ہوا جاہدہ یجاہدو مجاہدتن اس کی گردان ابھی آپ نے سنانی ہے اس کے بعد اسی پیٹرن پر آپ نادہ یو نادی ناکس پڑے گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اصل جو ہے فعل جاہدہ یجاہدو قاتلہ یقاتلو مقاتلتن لڑائی کرنا نافقہ ینافقو منافقتن نفا کرنا حاجہ اس کو ابھی چھوڑ دیجئے گا شاقہ اس کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے گا کیونکہ یہ شد کے ساتھ ہیں اور آخدہ یواخدو مواخدتن یہ ٹیم فعل کی گردان اور جاہدہ یجاہدو مجاہدتن کی گردان اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ الفاظ ہو رہے ہیں بارکہ یبارکو مبارکتن برکت دینا جادلہ یجادلو مجادلتن جھگڑا کرنا ضاعفہ یضائفو مضاعفتن دگنا کرنا ظاہرہ یضاہرو مضاہرتن مدد کرنا عاقبہ یعاقبو معاقبتن بدلہ لینا پھر یہ افعال زیادہ ہو جائیں گے فیلحال یہ تین کافی ہیں جادلہ کے ساتھ قاتلہ نافکہ اور آخذہ ان میں سے قاتلہ کی گردان آپ نے سنانی ہے آخذہ یو آخذو کوشش کیجئے گا لکھنے کی اور جاہدہ یجاہدو کی ابھی ابھی دورا لیجئے گا سُبْحَرَكُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكُ وَنَشْهَدُ اللَّهِ لَا اِلَّا اَن تَسَّفِرُ وَنَتُوبِهِ لَيْهِ موسیقی